خوران میں کچھ امیروں کو پیش کیا ہے لیڈروں کو پیش کیا ہے سبحان اللہ اس غرص سے کہہ رہا ہوں آج کے اس دور میں اللہ سے میں بھیک مانگتا ہوں بھیک مانگتا ہوں اللہ سے میں التجا کرتا ہوں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں ایک اچھا امیر عطا فرمائے اللہ ہمیں ایک اچھا لیڈر عطا فرمائے ہم بول سکیں کہ حضرت عمر جیسا ہے ہم بول سکیں کہ یہ حضرت عمر جیسا ہے ان کی دھول کے جیسا ہے ان کی پرچھائی کے جیسا ہے ہم یہ بول سکے یہ عمر بن عبدالعزیز کی طرح لگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دور میں اس لئے کہ نبی تو آنے والے نہیں ہیں نبی تو آنے والے نہیں ہمارا عقیدہ ہے آئیں گے اب کون لوگ یہی لوگ آئیں گے علماء سے کوئی پیدا ہوگا اس لئے کہ ہم نے یہ حدیث سنا ہے نبی کے وارث علماء ہوتے ہیں نبی کے وارث علماء ہوتے ہیں اہلِ علم سے بھی گزارش ہے میں عالم نہیں ہوں میں طالب علم ہوں میں علماء سے یہ کہتا ہوں آپ اگر اللہ کے رسول کے وارث ہی نہیں ہیں آئیے آگے بڑھ کر آگے بڑھ کر آئیے خوم پریشان ہے خوم مجبور ہے خوم دریح بھی ہے اس قوم کو ایسا جوش دلائیے اور اس پریشانی سے نکالنے کا کام کیجئے تب ہی صحیح معنی میں آپ نبیوں کے وارث بنیں گے ورنہ صرف نام کے وارث رہیں گے کام کے وارث نہیں رہیں گے جیسے میں نے کہا آپ مثالیں میں کچھ کہوں گا وقت کا کاتا بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے کچھ مختصر سے وقت میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک لیڈر کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے میں نے کئی لیڈروں کو نوٹ کیا ہے قرآن مجید کے اندر سے ایک لیڈر ہے آج وہ صورت پڑھنا مسنون ہے آج اس صورت کی تلاوت مسنون ہے صورت القحف اس صورت کے اندر اس لیڈر کا ناؤں ہے جس لیڈر کا میں تذکرہ کرنے جا رہا ہوں جس امیر کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں اس امیر کا ذکر آج آج جو مسنون ہے جمعہ کے دن صورت قحف پڑھنی مسنون ہے اس کے اندر اس کا ذکر ہے ان لفظوں کے ساتھ ہے یسألونک عن دل قرنئن یسألونک عن دل قرنئن قل سعتلو علیکم من سبحان اللہ یہ آپ سے سوال کر رہے ہیں ذلقرنئن کون تھا یہ آپ سے سوال کر رہے ہیں ذلقرنئن کون تھا آپ کہیے ساتلو علیکم من میں انقریب تلاوت کر کے بتاؤں گا ان کا ذکر بتاؤں گا کون تھے ذلقرنئن ساری تاریخ نہیں کہوں گا میں نے پانچ لیڈروں کا نام نوٹ کیا ہے اس لیے یہ ایک لیڈر پر بات ختم ہو جائے گی ساری تاریخ نے مختصر اللہ نے کیا کہا ہے لیڈر کیسا ہونا چاہیے اللہ نے قرآن میں کہا ذلقرنئن اللہ پر ایمان رکھنے والے ایک ذلقرنئن آخرت پر ایمان رکھنے والے دو ذلقرنئن اللہ تبارک و تعالی نے بے حساب دولت بے حساب وسائل بے حساب طاقت اللہ نے انہیں عطا فرمائی تھی دین ذلقرنئن کے بارے میں خود اللہ فرماتا ہے مشرق سے لے کر مغرب تک اللہ نے انہیں فتح عابی عطا فرمائی اللہ نے انہیں کامی عابی عطا فرمائی شار ذلقرنئن لیڈر ایسا ہوتا ہے جہاں ظلم دیکھتے تھے کھڑے ہو جاتے تھے ظلم کے خلاف کھڑے ہونے والے آدمی مظلوم کی داد رسی کرنے والے آدمی ذلقرنئن خوران کہتا ہے ایک ایسے قوم کے پاس پہنچے جہاں ظلم ہو رہا تھا یاجوج اور ماجوج ظلم کر رہے تھے ذلقرنئن کھڑے رہے اور ایک بندر انہیں تعمیر کی ایک ڈیامر انہیں تعمیر کی اور قیامت تک انشاءاللہ وہ ڈیامر رہے گی ان کے بارے میں کہتے ہیں یہ ایک لفظ اللہ نے کہا ہے میں نے جلدی جلدی پڑا ہے اس لئے کہ مجھے اور لیڈروں کے بارے میں کہنا ہے اللہ نے اس لیڈر کے بارے میں ایک لفظ کہا ہے ذلقرنئن نفس پرست نہیں تھے نفس پرستی نہیں کرتے تھے ذلقرنئن مال و دولت کے حریص نہیں تھے ذلقرنئن منصب کے حریص نہیں تھے اے لیڈروں اے قائدوں خوران میں جو یہ ذکر کیا گیا ہے یہ صرف ایسے ہی بیکار نے ذکر کیا گیا ہے پڑھ کر عمل کرنے کے لئے ذکر کیا گیا ہے اگر کوئی لیڈر بننا چاہتا ہے ان خوبیوں کو اپنائے ان خوبیوں کو اپنائے دوسری مثال جو میں نے نوٹ کی ہے آج اس جمعہ کے مقدس موقع پر بتانے کے لئے نبی کے ہوتے ہوئے ایک عام انسان کو اللہ نے لیڈر بنا دیا پیغمبر کے ہوتے ہوئے قوم میں کوئی بھی بن سکتا ہے اللہ نے منتخب کیا ایک عام انسان کو جو غریب تھے خاندان سے غریب تھے اور خاندان بھی اتنا بڑا نہیں تھا لوگوں نے اعتراض کیا یہ کیوں ہمارا امیر ہے اللہ نے قرآن میں آیت اتار کر اس امیر کی تعریف کی اس لیڈر کی تعریف کی لیڈر کا نام ہے تالوت کیا نام ہے لیڈر کا تالوت لیڈر کا نام تالوت نبی کے ہوتے ہوئے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُهُمْ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُهُمْ نبی نے کہا آج سے تمہارا لیڈر تالوت ہے سبحان اللہ لوگوں نے جب اعتراض کیا اس کا خاندان بنی اسرائیل کا نہیں ہے وہ زمانے میں بنی اسرائیل کا خاندان سب سے انچا خاندان یہ انچے خاندان کا نہیں ہے یہ غریب خاندان کا ہے اللہ نے دی میں نے اس لیے اسے ممتاز آپ کے بیش میں کیا ہے انتخاب کیا ہے اللہ کا جو لفظ ہے وَزَادَهُ بَسْتَتًا فِي الْعِلْمِ وَالْجِسَمْ لیڈر یہ ہوتا ہے وَزَادَهُ بَسْتَتًا فِي الْعِلْمِ وَالْجِسَمْ جی ہاں ذلقرنین کو اس لیے معاف کیجئے تالوت کو اس لیے لیڈر بنایا گیا ہے عقل اللہ نے دی ہے انہیں عیم اللہ نے انہیں عطا کیا ہے جسمانی طاقت میں وہ سب سے ممتاز ہیں عقل بھی اللہ نے دی ہے علم بھی اللہ نے دیا ہے جسمانی طاقت بھی اللہ نے دی ہے یہ انسان قوم کو لیڈ کر سکتا ہے سبحان اللہ اور اسی قرآن کی آیتوں میں یہ آیتیں بھی ہیں اللہ کے لیے نہ جھب کیے گا اللہ کے لیے نہ سوئیے گا بہت سوئے ہیں ہم لوگ بہت سوئے ہیں ہم لوگ اللہ کا واسطہ ہے آپ کو اللہ کا واسطہ ہے آپ کو نہ سوئیے گا نہ سوئیے گا اللہ سے دعا کیجئے گا جی ہاں تالوت کے بارے میں آتا ہے آج کی حالت یہ اللہ کے کلام کی آیت ہے کچھ نہیں تھا تالوت کے پاس ذرے لوگ تھے چھوٹی سی جماعت تھی مگر بڑی جماعت جالوت کی تھی اسے لڑنے کے لیے نکل گئے اسے لڑنے کے لیے نکل گئے سبحان اللہ سبحان اللہ کچھ نہیں قرآن کہتا ہے کم من فیت قلیلہ چھوٹی سی کتنی جماعتیں ہیں جنہوں نے بڑی بڑی جماعتوں کو جو ہے ناخن چبوانے پر اور چنے چبوانے پر مجبور کر دیا ہے جیت کے دکھائے تالوت اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے انہی کی فوج میں دعوت علیہ السلام بھی تھے جی آئندہ ہونے والے نبی اور ایک پریزنٹ نبی سبحان اللہ ایک عام آدمی لیڈر بنا پڑھو لیڈروں کو پڑھو لیڈروں کو ہمارے پاس وقت نہیں ہے یوسف علیہ السلام ایک بڑے لیڈر کے طور پر خوران پیش کرتا ہے بڑے پیغمبر ہیں اسی جگہ پہ ایک بڑے لیڈر ہیں سات سال ایک قطرہ بارش نہیں ہونے والی ہے مگر کوئی آدمی بھوکا نہیں رہے گا میرے قوم کا اللہ اکبر سات سال ایک قطرہ بارش نہیں ہونے والی ہے مگر ایسی تدبیر ایسی تدبیر اللہ کی مدد سے اللہ کی مدد سے ایسی تدبیر یہ ہوتے ہیں لیڈر اور خود آگے بڑھ کر کے تئی جال نہیں مجھے لیڈر بناو مجھے امیر بناو فینانس پر مجھے بٹھاؤ سات سال ایک آدمی کو بھی بھوکا رہنے نہیں دوں گا سات سال اور سات سال چودہ سال کی فلاننگ سبحان اللہ حضرت یوسف نے ایسے کی سبحان اللہ ساری قوم کو پریشانی سے نکالا الحمدللہ اس کے آگے بہت سارے لیڈر ہیں مگر میرے بھائی یہ لفظ غور سے سننا ذرا ڈھلنا بھی نہیں ذرا جھلنا بھی نہیں انسانی تاریخ میں میرا لفظ غور سے سنو انسانی تاریخ میں the history of human انسانی تاریخ میں سب سے بڑے لیڈر اگر کوئی گزرے ہیں تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بڑا کوئی لیڈر نہیں گزرا ہے آپ سے بڑا کوئی قائد نہیں گزرا ہے جن کے امتی بننے کا اللہ نے ہمیں شرف عطا کیا ہے جن کے امت میں آنے کا اللہ نے ہمیں شرف عطا کیا ہے ساری انسانی تاریخ میں ساری انسانی history میں بہترین لیڈر اگر کسی کو کہا جا سکتا ہے ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں ہمارا یہ ایمان ہے اگر یہ بات ویلیم کا ہے جس کا نام ویلیم ہے اگر یہ بات کوئی اور ٹنگ ٹنگ جسے جتنے نام آتے ہیں سینکڑوں لوگ کہیں امریکہ کے لوگ کہیں یورپ کے لوگ کہیں جو مسلمان نہیں ہیں اگر وہ کہیں سب سے بڑا قائد اگر دنیا نے دیکھا ہے تو وہ محمد کو دیکھا ہے محمد سے بڑا قائد دنیا نے نہیں دیکھا تو باد بڑی ہو جاتی ہے تو باد بڑی ہو جاتی ہے مسلمان کہیں تو اتنی بڑی نہیں ہے اگر غیر اپنی کتاب میں لکھے ہنڈرڈ ہیروز کے اندر پہلا ہیرو اگر میں کسی کو مانتا ہوں کرسچن لکھے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ سے بڑا قائد آپ سے بڑا امیر آپ سے بڑا لیڈر دنیا نے نہ دیکھا ہے اور نہ دیکھے گی دنیا یہ کیوں؟ کیوں میرے بھائی؟ ایسا کیا تھا؟ علمہ اقبال ڈاکٹر اقبال نے کچھ شیروں میں سے بیان کیا ہے کیا کر دیا نبی نے آ کر؟ اللہ کے رسول نے کیا کیا آ کر؟ سبحان اللہ ڈاکٹر اقبال یہ کہتے ہیں تہذیب کی شمع روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے تہذیب کی شمع روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے کانٹوں کو گلوں کی قسمت دی ذروں کا مقدر شمکا یہ نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگ چاروں طرف صرف ریت ہی ریت ہے سہرہ میں آئے کہتا ہے ان کے بیچ میں آئے اور ان کو ایسے بس پر تین سال میں صرف بس پر تین سال میں ایسی تبدیل اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے کہ آپ نے لیڈروں کو پیدا کیا کس کو؟ ایسے بڑے بڑے لیڈروں کو آپ نے خالد کو بنایا طبی اللہ عنہ وہ زمانے میں قیسر و کسرہ کو فتح کرنے والے خالد آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر کو بنایا سبحان اللہ آپ نے ابو بکر کو بنایا آپ نے عسامہ کو بنایا وہ عمر جسے اونٹ چرانے نہیں آتے تھے آپ نے عمر کو ایسا لیڈر بنایا کہ گاندی جس کا نام ساری پارٹی آج لیتی ہیں اور ہر منچ میں لیتی ہیں گاندی کو کہنا پڑا ہریجن پیپر کے اندر لکھنا پڑا اگر ہندوستان میں آج میں کہتا ہوں پورے ڈنکے کی چوٹ پر لیڈر کا بیان ہے لیڈرشپ اور کالٹی والا بیان ہے ہریجن پیپر نام لب بول رہا ہوں تمہارے سامنے پیپر کا ہریجن پیپر میں گاندی نے لکھا ہے اگر ہندوستان میں آمن چاہیے ہندوستان کو اتمنان چاہیے ہندوستان کو ترقی چاہیے تو میں کرشن اور رام کا نام نہیں لوں گا یہ اس کی الفاظ ہیں میں کرشن اور نام کا نام نہیں لوں گا اگر ہندوستان کو سونے کی چڑیا دوبارہ بنانا ہے تو میں عمر کا نام لوں گا اگر عمر جیسا لیڈر میرے ہندوستان کو مل جائے تو ہندوستان کی قسمت چمک جائے گی اللہ اکبر